تو اس حوالے سے جو نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آپ فوری طور پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ازاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن آپ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں اور آپ کا جو ہے نا ووٹ درجی نہ ہو اور آپ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں تو اس دن آپ کو فسوس ہوگا تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا اپنا ووٹ کا اندراج کروا لیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر آنے والے انتخابات کے سلسلے میں ووٹوں کا اندراج کیا جا رہا تھا جس کے لیے نادرا کی جو مختلف ٹیمیں تھیں وہ بھی جن لوگ کے شاہدکارٹ نہیں بنے تھے ان کی شاہدکارٹ بھی بنا رہی تھیں اس کے علاوہ جو ریجسٹیشن کے لیے جو لوگ مقرر کیے گئے تھے وہ لوگوں کے ریجسٹیشن بھی کی ہے جن کے ووٹ درج نہیں تھے جن کے پہلے سے درج تھے ان کا ریکارٹ نادرا سے لیا گیا تھا جن کے شاہدکارٹ بنے ہوئے تھے لیکن جن کے ریجسٹیشن نہیں ہوئی تھی ان کے لیے وہ ٹیمیں گاؤں گاؤں کی سطح پر بھی انہوں نے سروے کیا ہے اس والے سے جو ہے یہ جو تمام نادرا کی طرف سے جو ڈیٹا ہے وہ الیکشن کمیشن کو میا کر دیا گیا ہے اب آپ اپنا جو ہے نا یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ آیا درج ہے یا نہیں درج ہے اس کے لیے سمپلی آپ نے اپنا شاہدکارٹ نبر جو ہے نا ایس امیس کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو جو ہے نا واپسی میسج ملتا ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس علاقے میں کس جگہ پر درج ہے وہ میسج جا آ جاتا ہے میں نے بھی اپنا چیک کیا ہے میں نے میسج سینڈ کیا ہے تو فوری دور پر مجھے ریپلائی آیا ہے کہ میرا جو ووٹ ہے کس جگہ پر درج ہے اور اس والے سے اگر آپ کو ریپلائی آتا ہے کہ آپ کا ووٹ درج نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے نا ایک انیس سے لے کر اکتیس مارچ تک جو ہے نا آپ اترازات جو ہے نا وہ جمع کروا سکتے ہیں جس کے بعد آپ کا ووٹ جو ہے نا ریجسٹر کیا جائے گا ایک سے ساتھ اپریل تک جو اسمات ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کا ووٹ درج ہونا ہوا تو درج ہو جائے گا اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اس والے سے اگر آپ اپنا ووٹ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا میرا ووٹ جو ہے نا اس کا اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے آپ نے سمپلی اپنے شرطکار نمبر لکھنا ہے میسج کے اندر جا کے اور اس کو 8302 پہ جو ہے نا سینڈ کر دینا ہے یعنی کہ 8302 پہ 8302 پہ آپ نے اپنا شرطکار نمبر سینڈ کرنا ہے اور فوراں آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا ووٹ جو ہے کس جگہ پر کون سے انتحابی علقے میں درج ہے تو آپ کو معلومات ہو جائے گی اگر آپ کا میسج آتا ہے کہ آپ کا ووٹ درج نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنا ووٹ درج کروانے کے لئے ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے دوران یعنی کہ 30 مارچ تک آپ اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ درخواست دے سکتے ہیں امید ہے یہ آج کی ویڈیو یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں عطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈیو 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 اردن